پرکنسن ڈیزی کیسے کہا جاتے ہیں پرکنسن ڈیز کا تعلق کسی ہے پرکنسن ڈیز کا تعلق ہمارے برینڈ سے ہے اور یہ بیماری کا تعلق کیا ہوتا ہے دماغ سے تعلق رکھتی ہے جو دماغ میں خلیات کے تعلیلی عمل کے باعث ہوتی ہے یا پھر دماغ کے بیسل گنجلیا کے نسیجوں کو کردی تنخصان پہنے کے باعث واقعی ہوتی ہے اس بیماری کا آغاز ہاتھ پر یا ٹانک کے ہلکے روشہ سے ہوتا ہے جو آرام کی عارت میں زیادہ ہوتا ہے بعض ازائے بیمارے جسم کے دونوں اطراب پر سرنداز ازلات کی سختی کمزوری ازلات 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 بات ازائے بیمارے جسم کے دونوں اطراب پر سرنداز ہو کر ازلات میں سختی کمزوری کب کبھی پیدا کر دیتی ہے ہر چند کی بیماری کے آخر میں فمفراست متاثر ہوتی ہے مگر جلت ہی قوت گوئیاں میں کمی اور ہچکچاٹ کا آغاز ہوتا ہے اور لیو ڈوپا جو جسم میں جا کر ڈوپا مائن میں تبدیل ہو جاتا ہے اس بیماری میں محسر دواز حابیت ہو چکے ہر چند کے علامت میں کمی کرتی ہے مگر دماغ میں جاری خلیاتی تحلیل کو مزید آگے بننے سے نہیں روک سکتی پرکنسن ڈیزیز کس سے تعلق ہمارے برین سے تعلق ہوں کیوں اس کے علامات اس میں کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے سپٹمز کیا ہے ان میں جو ہمارے جو مسل سے وہ کیا ہوتے ہیں یعنی کہ مسل میں سختی جو ہمارے مسل سے وہ سخت ہو جاتے ہیں اور انسان کمزور ہو جاتا ہے اور یعنی کہ اس پر کپ کپی تاری ہو جاتا ہے یہ پرکنسن ڈیزیز کیا رہا ہوتا ہے اور اس کا تعلق برین سے ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے برین مالا پہ ایک فرائصت اس طرح مالا فرائصت کا انسان شکار ہو جاتا ہے یہ وہ مطلق خزم کے اور بھی اس کے سپٹمز سے یہ ہے پرکنسن ڈیزیز